بچاملی کے دوسرا سیشن جو خدا کی بندی کے پاس ہے جو کلام خدا کی بندی کے پاس ہے وہ ہمارے لیے انیسے طرح ایک بندر کا باعث ہو ہم سو گناہ برکت اقلیم رکھو جائے تو میں چاہو گی ہمارے ترمیان ایف چیئر چرچ کی بیان ہے جس کے غاصل وہ آئیں گے اور دوسرا سیشن حزید کمیر میں ہماری گاہ انمائی کریم دے زورت اردان کے پہنچے ہیں اللہ عنہ یسو مسیح کے جلالی نامے آپ سب کو اسلام ابھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے دوسرے سیشن میں آواز کریں گے اور ہم یہ دعا جو ہے بہن کورسر کے ساتھ بند کریں گے بہن کورسر آئیں گے سب دعا کریں حالیلویہ سب آکھیں بند ہو جائیں خدا کی زوری کو محسوس کریں اپنی اپنی صدقی کے لیے خدا سے بند کر مانگیں اپنے بچوں کے لیے اپنے ساتھی کے لیے اپنے خم کے لیے خدا سے بند کر توہ سلام دی مانگیں جسی طرح تیری خادمانی ہمیں کلام سنایا جسی طرح مدیعا خداودہ اپل کرنا سکھانا ہمیں خداودہ ایسے بنانا خداودہ کی جسی طرح کلام کھی ہم سیدھا سی تیری خادمانے آپ دور کلام سنایا خداودہ جو دوسرا کلام سنتے تو خداودا کہ ہمیں اپس اپنے والے کار سمجھنے والا دیل عطا کرنا اس کے لئے ہم دوسرے اقراب اپنے سندگیوں کے لئے مانتے ہیں اپنے بھرانوں کے لئے مانتے ہیں اپنے بچوں کے لئے مانتے ہیں ایسا حضرت جماعت کے لئے مانتے ہیں اے خدا وانا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری سندگیوں میں آتا ہے ہماری سوچوں میں آتا ہے ہماری خیالوں میں آتا ہے ہمیں مجبور کر دیتا خدا وانا تیری محمد کے لئے تیری پاک روح کے لیے تیرے گہرے مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری بادت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں ان بہنوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں ایک خوبصورت قویر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں وہ خدا ہونے سب مل کے تیری خدمت کرتے ہیں خدا ہونے کی کوئی جھونا برکہ دینا اپنا کہنا مسئلہ اطاع کرنا ہندو بار دینا اپنے جنار سے خر دینا میں اپنی بائن کو تیری خاتمہ کو تیری ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو راجہ اس کے موں کا زور بن جانا جب تیری بیٹی اقلام سنائے کہ میں سننے والے کار عطا کرنا خدا بتا ہمارے کو صدرت دیل عطا کرنا یسو راجہ تو ہماری سندگیوں میں آنا خدا بتا اور ایک زندگی دل لگا کے کار کار لگا کے خدا بتا تیری آواز کو سن سکے خدا والدہ تیری خاتموں کو خدا والدہ تیری گہرے مسجد میں دی نہیں ہو خدا والدہ تیری دخو میں چپا دیتی خدا والدہ ایک ایک زندگی خدا والدہ تیری ہاتھوں میں دے دیتی خدا والدہ ہم نے اس لیک دی خدا والدہ تو ہم سب کو اس لیک بنا دے یسو راجہ کہ ہم تیری کناب کو سن سکے اور عمبر سار کر سکے اور تیری کناب کو اپنے سندگیوں میں لے سکے خدا والدہ تو ایسا فضل بخش خدا وردہ ہم نکمیں نکارے دیرے پاس آتے ہیں ہم خالی آئے ہیں خالی نہ جائیں تیرا کلام ہماری خرحلوں تک جائیں تیرا کلام ہماری thứوں تک جائیں تیرا کلام ہماری صدیوں میں جھوپش کریں تیرا کلام ہماری سندیوں میں تازکی دیں خدا وردہ ہمیں عمل کرنا سکھانا یہ سراجہ تیرا شکر کرتی ہو یہ سراجہ آج کی ساری بہتت شروع تلاکی آخر تک خدا تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہے خدا والدہ جو گایا جائے بجایا جائے خدا والدہ ان میں ہماری نہیں بلکہ تیری مرسی بوری ہو خدا والدہ تیری مرسی کے مطابق باقی حصہ پورا ہو خدا والدہ تیرے جب آپ میں موجود ہے تیرا تخت لگا ہوا ہے خدا والدہ تیرے تخت کے لیچے ہر ایک صدقی بلاتے ہیں خدا والدہ ہر ایک صدقی کی فاضد کرنا جب تیرے بیتیاں اور بچے اور بھائی پروں میں جائے خدا والدہ تیرے سب کی رحمائی کرنا خدا والدہ تیرا شکر تیری تریفو مانگ رہتا ہے یسو اور مسیح کے نام سے آمین ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے اور گیر گائیں گے اور گیر کے فوراں بات ہم خدا کی خادمہ سے خدا والدہ کا پاکتا نام سنیں گے اور خواہ کے ساتھ میں کر ہم یہ گیر گائیں گے گیر کیا ضبور جو بھی آپ لوگ کانا چاہتے ہیں سب تالیاں بجائیں گائیں خدا والد کے حضور پرشی سے اس ٹائم کو جھے وہ سپن کریں موسیقی 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 میں ایمانی رکھانگا میں ایمانی رکھانگا میں ایمانی رکھانگا میرا ایمانی رکھانگا میرا ایمانی رکھانگا خلال دنازم میرا ایمانی رکھانگا میرا ایمانی رکھانگا میں ایمانی رکھانگا جس طرح دنہوں نے اپنے شاکردوں کے ایمان کو مضبوط دیا آج ہمارے ایمان کو پڑھا مضبوط کر اور حالات مخباب نہ کر دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں زور عطا کر اٹھا گا بیچ سمانہ دے لاکے رکھا گا میں نظران اچھ قلام کی باتا دے لاکے رکھا گا میں نظران اٹھا گا بیچ سمانہ دے لاکے رکھا گا میں نظران اچھ قلام کی باتا دے لاکے رکھا گا میں نظران اچھ قلام کی باتا دے یہ سوزہ قلام میں ضرور پڑھا گا یہ سوزہ قلام میں ضرور پڑھا گا سوزہ قلام کی باتا دے لاکے رکھا گا میں نظران اچھ قلام کی باتا دے اچھ قلام کی باتا دے اچھ قلام کی باتا موت نجولہ کاری میں سرکاری کے سلسے ہو گئی موت نجولہ کاری میں سرکاری کے سرکاری میں سرکاری کے سلسے ہو گئی موت نجولہ کاری میں سرکاری کے سلسے ہو گئی یشو کی کمائی میں ضرور تمہیں موت نجولہ کاری میں ضرور تمہیں ہم سر مسیح کے قواعد ہیں آمین خدا ون ہم نہیں کریں گے ہمیں دلیل کر ہمیں اپنے مجھ سے پھر باکروں ہمیں دلیل کر خدا ون تیرا قلام ہماری مان کو بٹھاتا ہے آج تیری معادمہ جو قلام ہم سے شیئر کرنے والی ہیں وہ تیری طرف سے ہو یحوہ پاک خدا تیری شکر بزاری ہو ہم سائے خدا کی قادمہ کے لئے دعا مانگے گے اور میں بہن روبینا رزوان سے کہوں گی کہ وہ سامنے آئیں خدا کی قادمہ کے لئے خدا کی خاص برکت کو خدا کے گہرے مسہ کو مانگے تاکہ وہ مسہ آج ان کے وسیلے سے ہماری زندگیوں پر بھی ٹھہر جائے اور ہم خدا کے روح سے بھر جائیں اور ہم دلیلی سے بھر جائیں اور ہم گواہی دیں جو کہ میری اور آپ کی زندگی کا اس زمین پر مقصد ہے کہ ہم مسیح کی گواہی دیں تو میں بہن روبینا سے کہوں گی کہ وہ خدا کی قادمہ کے لئے دعا مانگے آئے ہم سب اپنے سروں کو خدا محضوری میں چھپائیں اور دعا کریں آئے ہم سب اپنے سروں کو خدا محضوری میں چھپائیں چھپتی ہوں یا ہوا پاکتا یا سراجہ تجھو دیں اور گھروں کو چانچنے والے ہیں تو جہاں اس وقت ہوں زندگی آدم جوابی پہ یا سراجہ آج کلابہ جو ہم نے کلام کو سنے ہیں وہ بکش دل میں رکھ سکیں اور یا سراجہ تجھو سننے والے ہیں کلابہ انتے بھی تیری برکتا سلام کی افتتہ مندیج میں سراجہ چاپتی ہوں اور یا ہوا پاکتا یا سراجہ بکش دے یہ تو کلام ہم سننے والے ہیں سراجہ اپنی صحیحوں کو گزارے اپنی بندی کو چھوپ بڑی برکت دے اور کلابہ اپنے میں اور زیادہ بڑے نفر دنگا کلابہ تیرا شکر کٹی ہوں یا سراجہ آسمان جو ترندخت ہے اور سنین تیرے پورٹی چوکی ہے کلابہ تیری چوکی پسر رہت ہے کلابہ تجھے سچ تو پہ سچ دے کرتی ہوں تجھے مبارک کہتی ہوں کلابہ تیرا شکر ہو یا سراجہ تو ہم سب کو بہت زیادہ برکت دینا اور زیادہ بڑے برسا ترمکشنا یا سراجہ کلابہ آج کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ کلابہ تیری برکت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کلابہ اپنی بندی کو چھوک کلابہ بڑی برکت دے یا سرسی ناشر کے نام میں اب آپ کے دعا مانتی ہوں آمین یوہنہ کی انجیل میں خداون مسیح نے فرمایا جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا اور خداون کی عظیب خالیمان جو کہ پاکستان میں پاکستان سے باہر شاید میرا کیال ہے مجھے پتا کرنے نہیں شاید وہ پاکستان سے باہر بھی خداون کے کلام کی مناتی کر رہی ہیں تو خدا کی عظیم خادمہ سے آج ہم خداون کا عظیم کلام سمیں گے اور جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا تو آسمانی باپ ہم نے بندوں کی عزت کرتا ہے اس لیے ہمیں بھی زمین پر خدا کے خادموں کو ویلکم کرنا ہے ہمیشہ تو ہم خدا کے خادمہ سسٹرز عدیبہ سوشیر ارمزینڈر کو یہاں پر دعوت دیں گے کہ وہ خدا کے کلام کی مناتی کریں لیکن جس کے پہتے ہیں کہ وہ کلام کا آواز کریں ہم پھولوں کا خوبصورت بلدستہ ان کو پیش کریں گے اور بہن زبیدہ انگی اور یہ پھول ان کو پیش کریں گی اور اس طرح سے ہم خدا کی آجمہ کو بیرکم بھی کریں گے اور عزت بھی دیں گے جس کی وہ افدار ہے اور حالی علاقہ خادمہ خادمہ کہ ہم کو عزت دیں اس چیز کے بہت دار ہے خالے کو یہاں زور دار کرنا زور دار کرنا جتنی عزت آپ خدا کی داریمہ پر جزر چاہتے ہیں اپنی زور سے کارنا بچائیں اور جو لوگ خدا کے کنار کو خدا کے لوگوں کو بیرسم کرتے ہیں کچھ ناپو کے خود مہروں کے اندر شاہد ایک دو میرن کے لیے سب اس کے آنکھیں پھلیں خدا ہم جانتے ہیں کہ تو یہاں پر موجود ہے ہم ایک بار پھر تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو ہے یہ مبارک اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بغیر آمدھ ہوئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے بشک جتنے موزی اچھے جملے بولیں جتنے موزی اچھا تیار کیا ہو اگر تیرا روح ساتھ نہ ہو اگر تیرا روح لیڈ نہ کرے تو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اس لئے ہم سارے مل کر ایک بار پھر اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں تیرے تابع کرتے ہیں آہ کنٹرول لیں کنٹرول لیں روح جانت بدن کا کنٹرول لیں یس یس ایک ایک بہن کے پر ایک ایک شخص کے پر تیرا کنٹرول جا جائے اور تھوڑے ٹائم میں آج تم ہمیں بلیس کرنا اور ہم سب بلکت اسے منت کرتے ہیں کہ انوائنٹنگ اینڈ تک بڑھتی ہی جائے بڑھتی ہی جائے تشنا روحے سیر کو روح سے بھریں مسہ سے بھریں ایک ترانسفومیشن آئے اور ہم تیرے نام کو جلا دیں تیرا شبر ہو تیری تاریف ہو تیری ستائش آمین 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 خودم جیسو کے جلالی اور بہ بڑھتت نام میں آپ سب کو سناو سناو آج مجھے بڑا محصہ پہلی ہونا تھا کہ میں کو گتا رہے سکتے کہ میں کس حالت میں یہاں پہ آ جائیں صبح میرا ہوئے ابھی اینڈ کے ساتھ تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں آتی ہوں اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی کچھ نہیں کیونکہ کچھ ایسی پراملنگ جس میں مجھے جانا پڑا لیکن مجھے اتنا پڑا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا آپ کا شکر ہوں کہ خدا کی بھدی نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ہزبٹ اینڈ وائف کے ریلیشن فیملی یار لیکن کہ فیملی ایک ایسا یونٹ ہے جس میں اگر ہماری فیملی لائف میں جیزوزی پرائیس نہیں ہے ییسو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید فیملی میں جب پیسہ ہو تو پھر فیملی مہت اچھی ہے بڑی گاڑی ہو بڑا گھر ہو لیکن آج آپ اس چیز کو جانے کہ بے شک آپ کے پار بڑی گاڑی بھی آجے بڑا گھر بھی آجے لیکن اگر آپ کے گھر میں جیزوز پرائیس نہیں ہے ییسو نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو میرے عزیزو جیسے آج آپ نے جانا تھے ہزبنڈ ایڈ وائٹ کے ریلیشن تھے تو جیسے خدا کی دلی پیان تاریخ کی پیٹھے پیٹھے پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ ہم جتنی بھی پھیانے ہیں میریڈ ہیں موز کی پھیلے کیا کرتی ہیں شادی کے بعد کوشش کرتی ہیں کہ سسراغ کو بدل دیں ساس کو بدل دیں نندوں کو بدل دیں ہزبن کو بدل دیں ایسے ہوتا ہے نا بہت کم سر لائے ایسے ساری بڑی اچھی ہیں ہوتا ہے نا ایسے اور جب ہم شادی جب ہوتی ہے تو ہم دوسرے گھر میں جاتے ہیں ہمیں ایک ہو آپ کو دل دیں اور ہم اسی طرقوں میں ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو بدل دیں اور آج شاید میں بات بلاتی ہوں کہ خدا اس میں انترسٹڈ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بدل دیں خدا اس میں انترسٹڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں اور جب ہماری اپنی اپنے جو گلاسز ہیں یہ صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں پہ ہر چیز کے لیے نظر آنا شکل ہو جاتی ہے روحانی کلاسز کہ روحانی لیکن ایسا 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 جبتے ہو کتنی بائیگل آپ پہ پڑی ہے مجھے خادم کی بڑی پیاری بات سکتے ہیں کہ کسی نہیں بات کچھ آپ کسی گھنٹے دعا گھنٹے بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی گھنٹے دعا گھنٹے ہو بات یہ ہے کہ آپ آتا گھنٹا آپ اس کو بہت سلوی کر سکتے بہت ہو جائے تلکو کم بار دو بات یہ ہے کہ اگر آپ آتا گھنٹا ہی پریر کریں آپ اتنا دیر اس میں جاتے کتنا گہرا ریلیشن آپ کا خدا کا ہوتا ہے خدا اس چیز میں گستر ہے اور خدا یہ چاہتا ہے ہمارا کیا اس کے ساتھ گہرا ریلیشن گہرا ریلیشن اور یاد رکھیں کہ ہمارا گہرا ریلیشن گہرا ریلیشن گف ہوتا ہے جب ہم اس کو تکنا شروع کرتے ہیں یسو کے قریب جاتے ہوئے اور پھر آپ کو فیملی رائج میں پرابلم نہیں ہوگی یہ میں آپ کو اپنی ایکزامپل بتا داریں گے یہ نہیں کہ میرا کوئی سسراؤ بہت برا یا بڑے ایسے حالات ہیں کہ میں کوئی حقیقہ کے بات بتا رہی ہوں اور یہ میں نے دیکھا کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں غیر زبانے بہت 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 کچھ کرتے ہیں لیکن ریلیشنس جن سے ہمارے ان لاؤس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے اور یار رکھیں کہ جب ہم خود اچھے ہوتے کوئی آ کر آپ کے خرمے جو مرضی کرتا لیں کوئی آ کر آپ کو گالیاں دیکھتا رہے کوئی آپ کو جو مرضی کریں لیکن جب آپ خود بدل لیں تو آپ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں بدلی ہوئی لگتی تو میرے زیزو یہ ہے ٹرانس فورمیشن یہ ہے بدل جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بین بلیورز ہوتے خدا کی بندیاں ہوتے ہو ہم اس کی شبی پر گھلتے جائیں ہم اس کی شکل پر گھلتے جائیں کیونکہ خدا نے کس پر بنایا اپنی شبی پر بنایا اپنی صورت پر بنایا اور خدا کی چاہتا ہے اس جیسے کردار ہماری زندگی میں اتر رہی اس کے مطابق ہم گھلتے جائیں اور جب ہم جیسے کردار کی ہم کرتے ہیں تو ہماری فیبری میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں ہوتے میں آپ محول آپ کے گھر میں بن جائے گا ایمین آمین 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 تو مجھے جو ٹاپک دیا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے سکھا کہ اس پر پاتھ ہوئی مجھے جو دیا گیا کہ گھر میں ہم نے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر دیا ہیں فیملی میں ہوتے میں ہمارا ہونا چاہیے ماں ہوتے ہوئے بینگا مدر ہوتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کی ہمیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہم نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے کرنی ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فیملی بچوں کے بغیر کیا ہے ادھورہ ہے کیا ہے بھلی مجھے کوئی بیٹے ایس رکھے کہ کس آپ تھک گئے ہو سب 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 بتائیں تھکے تھکے تو نہیں پھٹائیں گئے اچھا بات ہو رہی تھی اس بات کی یاد رکھیں کہ بچوں کے بغیر ہم کیا ہیں ادھور ہیں اور قرآن پانچ میں یہ لکھا ہے کہ اولاد خدا من کی طرف سے کیا ہے میراز کیا ہے میراز یہ خدا کی طرف سے گفت ہے اور یہ ایسی میراز ہے جو دنیا نہیں دے سکتی بکھی یاد سمانی بات دیتا ہے ایمین تو میراز جب خدا ہمیں یہ دیتا ہے تو ہمیں بہت سی خدا ہمیں اس کے ساتھ رسپونسر بیلیٹیز ذمہ داریاں دیتا ہے اور بائیبل میں سے آج ہم سیکھیں گے اگر ہم دیکھیں پیموتیس اس کا دیکھیں پیموتیس اس کا پانچ باب اور اس کی آٹھ آئیت اس میں اگر کوئی بہنوں یہ ہمارے لیے ہے اگر کوئی اپنوں اور خاص اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے ہم جتنی بہنے ہیں بہنوں کے لیے بھی ہیں بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کی خبرگیری نہیں کرتے تو کیا ہے ایمان کا ممکر اور بے ایمان سے بہتر ہے یہ بائیبل میں لکھا گیا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خدا نے میراست دی ہے ہم کلام سے دیکھیں گے کہ اس کی لکافر کیسے کرنی ہے پھر اس کے ساتھی میں گزل و گزل ات کی کتاب دیکھیں اس کا پہلا بات اس کی سکس جو برس ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے اس میں مجھ سے تاکستانوں کی نگے بانی کرائی لیکن میں نے اپنے تاکستان کی نگے بانی نہیں کی دوبارہ پڑھوں گی انہوں نے مجھ سے تاکستانوں کی نگے بانی کرائی لیکن میں نے اپنے تاکستان کی نگے بانی نہیں کی یاد رکھیں کہ فیملی میں خدا اللہ جو ہمارے سے حساب لینا ہے وہ ہماری اپنے بچے نسیت کرتے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں جائے کر ہم انٹرفیر کرتے ہیں بھائیوں کے گھروں میں بہنوں کے گھروں میں اپنے جو دیور ہموں کے گھروں میں جا کر ہمیں انٹرپیرنس کرتے ہیں لیکن یہ قرام ہمیں کہتا ہے خدا نے ہمارے سے اردہ حساب نہیں لینا بلکہ خدا نے جو ہمیں کھیپی دی ہے جو ہمیں تاکستان دیا ہے خدا نے اس کا حساب لینا ہے آمین اور جیسے یہاں نہیں کہنا دوسروں کی تو ہم تاکستان کی نگہ بانی کرائی لیکن میں نے اپنے تاکستان کی نگہ بانی نہیں کی یہ جو خدا نے ہمیں بچے لیے ہیں یہ کیا ہیں تاکستان ہے یہ خدا نے ہمیں ایک تاکستان لیا ہے خدا نے ہمیں ایک میراستی ہے جس کی ہم نے نقافل کرنی ہے اور خدا نے ہمارے سے کیا کرنا ہے اس کا حساب لینا ہے اب ہم کلام سے ہی سیکھیں گے کلام میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو یہودی لوگ تھے وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی لپ آفٹر کرتے تھے زیادہ ہم آدمیوں کے بارے میں نہیں دیکھیں گے ہم ماں کے بارے میں دیکھیں گے کیونکہ یہ لیڈیس مٹنگ ہے تو اس میں ہم نکالتے ہیں استثناء کی کتاب 17G 2 پیج پر 172 پیج پر چیپٹر سیکس چیپٹر سیکس دنی جو آپ کے سامنے پڑھو گی کیونکہ باتیں میں نے آپ کو پرید میں بھی مجھے کہا گیا ہے کہ پاکل کے بکدس میں ہو ہم سب دعا کریں گے خدا اندہ آپ کو روح سے پھرے گا چیپٹر سیکس اس کی فورڈ اور اس سے آپ کے سامنے پڑھو گی سنہ اسرائیل خلاوند ہمارا قلاع ان کی خلاوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خلاوند اپنے قلاع سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے لیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیڑتے اور گھر بیٹھے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانت ہو اور تو ان کو اپنے کھر کی چوکٹوں اور اپنے پھارٹوں پر لکھنا آمین تو میرے عزیزوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو خدم دیا تھا اور اس میں انہیں کیا کہا تھا اور یہ باتیں جن کا خدم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر کیا ہوں نقش ہو جائیں اور وہ کیا باتیں تھیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کریں اب یہ بہنوں کا فرض ہے فادر کا فرض ہے باک کا فرض ہے بیمی کا فرض ہے اور اس کے لئے پر ایک بات میں آ کروں پہلتے ہیں پہلتے ہیں ہم کہتے ہیں سارے کام میں ہی کروں بندے لوگیں کام میں ہوں وہ بھی کجھ کریں اور اس کی بدہ سے ہمارے خاندان میں بگاڑ پڑتا ہے بیم کا بلیور ہوتے ہوئے خدا کی بندیاں ہوتے ہوئے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے نیا جی کیا بیوٹی ہے میرے اس کی کیا بیوٹی ہے آپ نے دیکھنا کہ یہ میری بیوٹی ہے یہ میری مراز ہے خدا نے مجھے مراز دی ہے اور میں نے ان کی تربیت کر دی ہے بچوں کا ٹائم ماں کے ساتھ بہت زیادہ نزلتا ہے اس کے ان پر ہم باتیں پوار کریں گے اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری جانے ہسٹری میں ہم جائیں جو ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی لوگ تھے وہ کس طریقے سے بچے کی پریپریشن کرتے تھے اور اس میں میں تو پڑھ رہی تھی تو اس میں وہ لکھا تھا کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ بڑے دعا میاں بھی بہت کنسرڈ ہوتے تھے کہ یہ جو بچہ اس دنیا میں آرہا ہے یہ یہ خدا نے ہمیں خدا ہمیں میراس دینے بات ہے اب وہ بہت کنسرڈ ہوتے تھے اس بات میں اور ہم دیکھیں کہ آج ہمارے اس دور میں جو حاملہ بہنے ہوتی ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں خدا سے وہ کیا کرتی ہیں میجورٹی کیا کرتی ہیں وہ آدمی کو کو دوست نہیں کرتی ہے کہ بندے نے میں نے ایر چیز نہیں لیا کے دیتی بندے نے میں نے وہ چیز نہیں لیا کے دیتی اور وہ کیوں کیونکہ وہ ڈرومے دیکھتے ہیں انڈیا ڈرومے دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرومے دیکھتے ہیں کہ اس میں آدمی اس طریقے سے لکافٹر کر رہا اپنی وائی کی کیسے کیا کر رہا ہے اپنی وائی کی اور اس سے کیا ہوتا ہے خاندار کے کیا پڑھتا ہے بندار پڑھتا ہے تو میری پہنوں فتا پانی ہے تو ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دو میں مجھے خدا نے یہ چیز سکھائی ہے اور بھی کلام کہتا ہے کسی سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھو ایکسپیکٹیشن رکھو صرف اور صرف خدا سے رکھو اور آپ جب خدا سے رکھو گے آپ پہلے جیسی نہیں رو گے آپ کے مسئلہ سے کام بھونا شمولے گا لوگوں کو بلکت ملی شمولے گی اب میں نے ایک کو بتایا نا کہ جو یہودی عورتیں وہ کیا کرتی تھی وہ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھتی تھی اور وہ آنے والے بچے کے لیے اپنے ڈامی پہی ہاتھ رکھتا وہ دعا پڑھتی تھی اور وہ اس کو کلام سناتی تھی وہ ڈیلی کلام پڑھتی تھی اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتی تو اس کے کانوں میں بھی وہ کلام مولتے تھے تاکہ بچوں کے اندر کیا جائے کلام جائے یہ ہے جو ہمارے گینموسی ہی لوگ ہیں انہوں نے ہودیوں سے یہ چیز سیکھی ہے اور اتنا اپنے بچے کے بارے میں کنسرن ہوتی تھی اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے تو سال سال بچوں کو ساہر کا تورایت سکھانا شروع کرتے تھے کلام سنات سکھانا شروع کرتے تھے اور بارہ سال کی عمر وہ بچے کو پورا حفظ کرا دیتے ہوتے تھے کلام اتنا زیادہ ان کے بچے کو کلام آتا ہے تو یہاں پر ان لئے تھے کہ یہاں پر خدا کیا کہتا ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اولاد کے کیا کرنا ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے راہ چلتے اور لیڑتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر دیا کرنا امانداری سے بتائیں ہاتھ نہیں کھڑے کر دیں کتنی پہنے ایسا کرتی ہیں اپنے بارے میں سوچئے اور یہ خلا کا کیا ہے حکم میں ہمیشہ بتاتی مجھے ابھی بھی وہ سارے ضبور یاد ہیں اور کافی چیزیں مجھے بائیبل میں سے یاد ہیں جو بچپن میں سکھائی گئی تھے ابھی تک مجھے ساری چیزیں یاد ہیں اور دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں کہ تو اپنے اس گھنے کیا کرنا میمرائز کروانا کیونکہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے چھوڑنے بچے جو ہوتے ہیں آپ بارہ سال تک تیرہ سال تک آپ اپنے بچوں کو جو چیزیں سکھائیں گے ان کو فوراً یاد ہو جائیں کیونکہ بچے اکنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے مائن کتنے فریش ہوتے ہیں اور ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں دیکھیں آن سے کتنے سال پہلے تدا نے یہ باتیں دیکھیں اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں نقش رہیں جتنے بہنے ہاتھ کھڑے کر رہے بس اپنا نیوز سکھتے جاؤ کہ آپ نے بچوں کو کیا چیزیں سکھائی ہیں آج کل میں دیکھتی بڑے خوش ہوتے ڈانس سکھاتے بچوں کو بڑے خوش ہوتے میں گئی گھر میں جاؤ میں بچوں کو سکھایا ہوتا ڈانس سکھایا ہوتا میں کچھ نہیں کہتی کیونکہ ہمارا کام ہے جب ہم کنام دیتے ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا بیچ بور رہے ہو اور یہودی دیکھیں آج کیا دنیا میں دیکھیں کہ یہودی قوم پورے جس کو کہتے ہیں ورڈ میں دنیا میں چھائی ہوئی قوم ہے کیوں چھائی ہوئی قوم ہے بیکاوز آف دیر مدرز ان کی ماں کی وجہ سے سب سنگمبر میں ان کے خدا کا ہاتھ اس قوم پر کیا ہے خدا کا ہاتھ ہے اور میرے بینوں آخ لاکی بندیوں ہو آپ کے اوپر بھی کیا ہے خدا کا ہاتھ ہے اور آج ہم کلام سے سیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے کرنا ہے اور تو ان کو اپنے وار زہن نشید کرنا اور گھر بیٹھے را چلتے اور نیو دے اور افتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اب کئی پہلے کہتی ہم تو پڑے لکھے نہیں ہیں ہم اپنے ہمیں تو نہیں آتا ہم کیسے سیکھیں میری پہنو سب کچھ سیکھ سکتے ہیں آج کب میں پتا چھوٹے چھوٹے ہمارے کلچم میں کوئی شادی آجے کوئی برٹھڑے آجے کچھ آجے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن خدا کان کو ہم پرائیورٹی نہیں دیتے ہم اس کو سیکرنٹری لے کر آرہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر لگوات ہو رہے اور خدا نے یہ حکم کے ذکر کرتے اپنے بچوں کے ساتھ لیکن یاد رکھیں کلام کا ذکر کریں گے تو کلام ان کی زندگی میں کیا ہوگا آئے گا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھ دنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مالد ہو اور ان کو اپنے گھر کی چوپ ہو اور بائبل کی برس ہو آپ کی کچن کی جو ڈیکوریشن ہو بائبل کی برس ہو اور میلے عزیزوں کو یہ دیکھیں کہ خدا کا کلام یہ چیز بولتا ہے اور اس میں جسمانی طور پر بھی میلے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں پرحالی طور پر بتایا کہ ہم نے اپنے بچوں کی کی کرنی ہے بچوں کی کرنی ہے کلام سکھانا ہے دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو میلرز بھی سکھانے آپ کہیں بائبل میں کہتے ہیں کہ کہ یہ چیز ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ چرچ پر بیٹھتے ہو سنٹر سکول میں بیٹھتے ہو آپ نے کس طریقے سے بیٹھ رہے افسوس کی بات ہے کہ چرچ سے بچے نکلتے ہیں چرچ میں آپ گاؤ تو آپ تو ریپرز مل رہے ہوتے ہیں نیچے جو خاک خاک پھینک دیتے ہیں اگر آپ واش روم جاؤ گے وہاں پھو ڈائپرز ملیں گے تو آپ نے ایسی پھینکے ہوتے ہیں میرے عزیزوں میری پیاری بہنوں آپ آن بہنے نہیں آپ اس کے لہو سے خریدی ہوئی بہنے اور ہمارا خدا جو ہے وہ بادشاہ وں کا بادشاہ ہے اور جب ہم اس کی بیٹیاں ہیں تو مینرز کہاں پہ گئے دعوت نبی کیلئے بائبل میں لکھا گیا اور کیا لکھا کہ وہ بولنے میں کیا تھا صاحب تمیز ہمیں بولنے میں ہمیں پتا ہون اچھی کہ ہم کیا بات بول رہے اور یہ چیزیں میری عزیزوں اس میں آپ گرو کرنا شروع کرو بڑھ شروع کرو بڑے افسوس کی بات ہے مجھے بہت افسوس ہوتا پاسٹرز ہمارے ایوینجلسٹ سویس سین چیزوں کو بیان نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے انیسیہ نراز ہو جائے مجھے بھی ڈر رکھتا اب پیار سے ہم ایک دوسرے کو بنائیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی پہرش کر گئی مجھے ایک خدا کی خادمہ کا یاد ہے دوسری دفعہ پھر اس کا بھوٹ لگی کیا دوسری دفعہ میں نے پٹھائی کی یہ بھائی یہ ہمارے بھائی عزہ رہن خدا کے خادم اس کی مدل کے بات انہوں نے مجھے بتایا کہ تیسری دفعہ ہمیرے بچے کو چرچو میں بھوٹ نہیں لگی یہ ہم ماں کا کام ہے کہ ہم جب کو باہر جائیں اور آپ کیا کریں کھا کے وہ چیز کیا کریں دس پھر میں آپ اس کے ریپلز کو ڈالیں یہ پوکر ضروری ہے میرے سیدو کلا کا کلام یہ کہتا ہے آپ پتہ کہ جو کرسیل لوگ ہیں کرسیل لوگ اپنے مینرز کی وجہ سے اپنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ مسیحی لوگ ہیں اور آج ہم ریعاتوں میں کہتی ہیں کہ جتنے بھی بتمیز ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہئے جو ہمارے چرچ میں بھی ہمارے اکریسیا میں بھی ہمارے گردو نوا میں بھی لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کیا ہے مسیحی لوگ ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہمیں ایک حوالہ دیکھیں بائبل میں سے زبور 144 144 زبور اس کی 12 بارہ برس 12 برس 12 لکھا ہے جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی ماند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشی بے پتھروں کی ماند ہوں اور یہاں پر دیکھیں بیٹوں کا بھی ذکر ہے اور بیٹیوں کا بھی ذکر ہے دوبارہ پڑھوں آپ کے لیے لکھا ہے جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی ماند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشی بے پتھروں کی ماند اب یہاں پر بیٹوں کے لیے کیا ورڈ کیا گیا ہے قد آور پودوں کی ماند ہوں آپ دیکھتے کہ قد آور پودے ہوتے ہیں وہ دور سے ہی دیکھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ بڑے ہماری بیٹیاں بھی خوبصورت ہو اور بیٹیوں کے لیے کی اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشی میں پتھروں کی باند میرے پہنو محل کے محل کے جو تراشی میں پتھر ہیں ان سے تشویر لی گئی ہے ہماری جمعان بیٹیوں کو اور جو محل میں جو تراشی میں پتھر جو پتھر ہوتے ہیں یاد رکھیں جب ان کو تراشا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی تراشنے میں بڑی چوٹ لگتی ہے چالوں طرف سے ان کو رگڑا جاتا ہے چیزیں جو فانتو جو نکلتا ہے پتھر بڑے بھی خوبصورت نکل آتے اور ان سے تشویر کام ہے ہم صرف آدمیوں کے پرینے ساری ڈیوٹی ڈالتے ہیں بیٹیوں کو تراشنہ ماں کا کام ہے تراشنے جس میں آپ پتھر ہے تکلیف بھی ہوتی ہے تربیت جب بات کرتے اس میں تکلیف ہوتی ہے اس میں غصہ بھی کھانا پڑتا ہے اس میں بری بات سے منع کرنا پڑتا ہے اس میں بچیوں کو سکھانا پڑتا ہے آپ نے کپڑے کس طریقے سے پہن رہے ہیں آپ نے بھی کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے چرچ میں آپ نے بولنا کس طریقے سے ہے یہ ساری چیزیں ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیچیوں کو کیا تربیت سکھائیں اور جو بائیں اپنی گھروں میں ایسے کرتی ہیں تو یاد رکھے اکرام کیا کہتا ہے وہ کیا ہیں تراشے ہوئے پتھروں کی ماند ہے جب آپ گھر میں تربیت کریں گے تو کلیسیا میں آپ کی دیکھی ایک کیا ہوگی خوبصورت تراشا ہوا پتھر گھر میں وہ کیا ہوگی خوبصورت تراشا ہوا پتھر اور کلیسیا چاہتا ہے اور یہ بات ہو رہی تھی تربیت کی اسی طرح اگر آپ ایسیوں میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی لکھا بچوں کے لئے بڑی خوبصورت بات لکھ کی ہے امیر صاحب لکھا لیے ایسیوں کے نام پر اس سن کا پر اس کا چھ با وانی ٹی ایج پیج پر اس پہ اے اولاد والوں تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خلالوں کی طرف سے تربیت اور نصیحہ دے دے کر ان کی پردرش کر گئی طرح بہن یہ بڑی سیفنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں غصہ دلاتے ہیں اور یہ غصہ ہم کب دلاتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کی دوسروں کے سامنے انسٹ کرتے ہیں کوئی گھر میں آیا ہم اس کے سامنے بچوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں ان کی غلطیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں اکرام ہمیں کیا کہتا ہم نے تربیت کرنی ہیں ہم نے نسیحل کرنی ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں اکیلے میں اکیلے میں جب اچھا بڑا ہو کہ آج کل چھوڑی سبھے بچے ہیں اور بائیر کے ملک میں جا کر گئے وہ بڑا مائنش کرتے ہیں اگر آپ ہسے بڑے کو دیکھیں وہ بڑا مائنش کریں گے کہ آپ مجھے لے کے ہسے کیوں میں جب میں بائیر جاتی تھی تو میں لیکھتی لئے سبھوڑے بچے بہت یہ چیز بڑی فیل کرتے اور آپ نے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں کیا ہوں جیسے پروفیسر صاحب بڑا اچھا فرس میسیج دیتے نو یور آئی ایڈینٹی اپنی شناح کے بارے میں آپ اپنے بچے کے اندر کانفیڈنس آپ نے بیڑ کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ تم ایک معمولی بچہ نہیں ہو تم ایک معمولی بچی نہیں ہو تم خدا سے پیار کرنے والی اور اس کی بیٹی ہو اس کا بیٹا ہو آپ نے اپنے بچے کے اندر ڈالنا ہے اور آپ نے اپنے بچے کی تدویے کیا کرنی ہے کلام کے مبابی کرنی جیسے میں نے کو غصہ نہیں دلانا جب آپ کے بچے جمعار ہو جاتے ہیں اکسر میٹھے بچے بڑے ریبیلی سو جاتے ہیں اپنے گھر بارے کو بیٹھے نہیں اور میرے بچے کو غصہ آیا میں بگن بول دیں لیکن جب ان کا مون اچھا ہوتا پھر میں اچھی ٹڑھا اگر دیں ہو پھر ہسنے ہے کہ ممی آپ صحیح فارم میں آئی ہے تو میرے عزیزو یہ ہے طریقہ کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں غصہ لیکن اچھا گوڑل پھر آپ کو بتاؤ کہ فینا ٹائمی آپ نے ایسے کیا تھا آپ نے ایسے کیا تھا پھر اسے کیا ہوگا بچے سیکھیں گے اور بچوں کے ساتھ ریلیشن میں جس میل چیز ہے وہ ہے آپ کی کمیونی کمیونی کئی کفا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنا دیا ہم نے بچوں کو اچھے کپڑے لے دیے ہم ان کو چرچ پہ لے گئے میری بھینو یہ انف نہیں ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں جب بچہ سکول سے آتا ہے تب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تب آپ اس کی پرابلم سوچ آپ اس کے ساتھ اتنا فرنڈلی ہو دیں کہ بچہ آپ کو اپنا سب کچھ بتانا شروع کرتے ہیں آپ کے بچے ساتھ اتنے فرنڈلی ہو دیں کہ آپ کے بچے آکر آپ کو ایک 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 بات بتائیں میں خدا شروع کرتے ہیں میرے دھر میں اس طرح ہٹلر بنے روگے ہٹلر سمجھتے آمن گزہ دکھاتے روگے آپ سارا بچے پھر آپ کے ساتھ شیئرین نہیں کریں گے بچے باہن جا کر شیئرین کریں گے تو میرے نزیزو خدا کا کلام ہمیں کیسی پھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دیں تائم دیں تائم دیں سکھیں میرا میرے تائم نہیں دیں بچے ایسے کرتے ہوتی سارا بچے پھائے ہوتے ان کے پاس تائم نہیں ہوتا پچھوں پر تائم ہوتا ہزبن کے پاس تائم ہمیں ہم تو اپنی رسکونسولیلیٹی کریں ہم دوسرے کو کیوں ایسے کریں ہم تو اچھی ماں کر رکھائیں اور ایک سائکولوجیسٹ وہ بولتا ہے اچھی ماں اچھے بچے پیدا کرتے ہیں یاد رکھیں کہ جو بچے جو ہمیں کرتے پہ دیکھیں گے وہ ہی بچے کریں گے جو آپ دھرمے کروگے بچے وہ ہی کریں آپ جھوٹ پولوگے بچے بھی جھوٹ بولیں آپ دعا نہیں کروگے بچے دعا کرتے ہو کئی لوگوں کو پرابلم ہو کہ دعا نہیں کرتے لیکن میری بہنوں ہمت نہ رو دعا صرف جو کرتے جو ایک ببت آئے گا آپ کے بچے دعا کرنا شروع کرتے گا آپ کا بچہ سویا پتنے بچے پاس نائٹ دعا کرنا شروع کر دعا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا ہی بدل جائے گی تو آج میری رزیزو آج جیسے ہم نے سکھ ہم مایوس ہو ہی ضرورت نہیں ہم 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 کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یسو کے تھروں پھولی سپیرٹ کے تھروں ہم سب کچھ ہی کر سکتے ایمیل 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 یسو ہمارے ساتھ ہم اچھی بائیں ہماری اپنی حکمت کیا ہے ناکیس میں آپ کو چھوٹی سپنے ایک ایمیل بتاؤں گی میں شہرم بھی محسوس کرتی یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا مان ہوتا تھا میں ایسے کرنوں گی ایسے کرنوں گی میں ایسے جدی جو نہیں کرنوں کیونکہ جس کو کہتا میں ایسے کرنے میں ایسے کرنوں ایسے کرنوں میٹنگ میں بچوں کی ایسے کرنوں گی خدا جو سا ہے میں جو کی اس کو پسند دوں گا اور خدا یہ چاہتا ہے ہم ہمیشہ یہ بولنا شروع کریں کہ میں جو کچھ بھی کرنگی خدا کے فضل سے کرنے میں اپنے بچوں کی تبیہ کھدا کے فضل سے کرنے میں اپنے کان کرنے کھدا کے فضل سے کرنے ایمیل آئی ہم اپنی آنکھے بند رہے حالی 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 میرے زیزوں یاد رکھے کہ ہم اپنی ایگزیمپلز دیتے ہیں اس سے دوسرے لگ بہت برگر پاتے ہیں کیونکہ سمٹائنز ہمیں ایسے شروع کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے پولفیکٹ ہیں یاد رکھیں پولفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی پولفیکٹ نہیں ہے پولفیکٹ صرف ایک ہستی ہے اور وہ کون ہے یس سناسری صرف یس سناسری پولفیکٹ ہے ہم میں سے کوئی پولفیکٹ لیکن ہم اس کلام کے لئے شکر کر رہے ہیں جس کلام کے رسی سے ہماری ضمی میں دنور آتا ہے اور آج خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اچھی ماں کیسے بن سکتے ہیں اگر ہم ماں پرین ہوں گی تو ہماری نسرے بھی پرین ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ دعا کرنے والی ہوگی ہماری نسرے بھی دعا کرنے والی ہو جائیں گی اگر ہمارا اپنا کردار اچھا ہوگا ہمارے بچوں کا بھی کردار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہم چھوٹ نہیں بولے بھی ہمارے بچے بھی چھوٹ نہیں بولے گی اگر ہمارے میں ریاکاری نہیں ایک دو منٹ دعا کریں ایک دو منٹ دعا کریں کہ یسو مجھے اچھی ماں بنا مجھے اچھی ماں بنا آئے ہم سم مل کر کہیں یسو اپنے رہو سے دھوڑا اپنے رہو سے ہمیں دھوڑا ہمیں اچھی ماں بنا قرآن کے مطابق ماں بنا قرآن کے مطابق ہم اپنے بچوں کے لئے بائیس سے برکت ہم اپنے ساتھی کی klich بائیس سے برکت ہم خالی دو ہم اچھی واہ Exodus dhu dhu Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you تیرے شکر تیرے شکر خاللوی خاللوی تیرے شکر آمین 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 آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اپنا ہاتھ دکھائیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پادن سے آج بھارے ہیں اپنے تدموں پر کھڑے ہو جائیں اور آپ نے باتیں نہیں کرنی آپ نے میری انسٹرکشنز کو آپ نے سننا ہے میں صرف گواہی کے طور پر آپ کو بتاؤں گی سب اپنے آنکھے بند کر لیں اور اپنا بھیان مکمل خدا کی طرف لگا لیں گواہی کے طور پر آپ کو بتاؤں گی کہ خدا ہوں نے مجھے یہ بلیسنگ دی ہے اگر میں کاؤنٹ کروں تو تھاؤزنز میں لوگ ہوں گے جن کو پادرو کا ببتسمہ ہوا ہے اور میں اس گفت کو زیادہ اپریٹ نہیں کرتی ہوں لیکن میں جب بھی اپریٹ کرتی ہوں تو لوگ پادرو سے بھر جاتے ہیں میری میٹنگ میں پریسپٹیرین چرچ کے پاسٹرز کو بھی پادرو کا ببتسمہ ہوا اینڈلز کو بھی پادرو کا ببتسمہ ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پادرو کا ببتسمہ ہوا اور جب میں مجھے یاد ہے جب میں کینیڈا میں تھی وہاں پر ایک سکھ بہن کو بھی پادرو کا ببتسمہ ہوا میں نے اس پر ہاتھ میں کیا اس نے دن گیر زبانے بھولی شروع کر دیا اور دیفرٹ جگہوں پر خدا نے ایسے ہی کام کیا اور آج وہ آپ کے درمیان میں بھی یہ کام کرے گا اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر یسو یہاں پر موجود نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر سیمینار میں گئی تھی اور میری بڑی بوری حالت تھی کیونکہ مجھے بخواہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں جب سیمینار میں نے کیا میں سٹیج پر بیٹھی کی اور میں اس کو کہہ رہی تھی میں نے کہا آج کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو میں نے ہولی سپرٹ کو کہا میں نے کہا ہولی سپرٹ اب آتھ میرا کنٹرول لے دیں مجھے نہیں پتا تو مجھے حضور بچ تو آ اور میرا حضور بچ اور یہاں پر آ کر کام کر اور میرے آنسونی بات ہو رہے تھے اتنے پاک روکے ببتسمیں اتنے پاک روکے ببتسمیں اور میں روکی چاہی تھی کہ میرا خدا کس قدر وفادار خدا ہے میری پھیلوں وہی خدا جاکتوں پاک روک سے دھرے گا ہاریلویہ ہاریلویہ آگے 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 جتنے لوگ کھڑے ہیں آگے 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 اور میں آپ کے لئے دعا کروں گے آپ نے میری انسٹرکشنز کو سننا ہے اور اگر آپ اپنی مارک میں جائیں گے تو آپ پاک روک سے نہیں دھرے گے آپ نے میری بات سننا ہے کہ میں آپ کو کیا بول گا کہ آپ کے بند دیجئے آنکھیں مت کھولئے بس آپ کے کان میری آواز کو سنیں آپ نے دعا کرنی ہے آپ نے پیاسے ہونا ہے اور اس نے آپ کو پاک روک سے بھرنا ہے میں نے پاک روک سے نہیں بھرنا خولی سپیرٹ یسو یہاں پر موجود ہے اور خولی سپیرٹ آئے گا آپ کے اوپر اور آپ روک سے بھر جاؤ گے قنام میں لکھا ہے جیسے ہمی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیری پیاسی ہے جیسے ہمی پانی کے نالوں کو ترستی ہے میرے عزیزوں پیاسے آپ میں ہونا ہے اور اس نے آپ کو بھر دینا ہے آپ میں نہیں دیکھنا میرے دنگے میں پھیل کیا بھول رہی ہے آپ میں یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا آپ کو ضرور ملے گا آپ کو ضرور ملے گا بشرت ہے کہ آپ دھوا کرنا شروع کرتے اب میرے سیزوں جانے آپ کو کہوں گی اب آپ نے اپنی سبحانہ میں ہوا نہیں کر دیں بلکہ بہر سبحانہ میں ہوا کر دیں تب آپ نے جو سبحانہ آئیے آپ نے وہ بھولنا شروع کرتے ہیں اور آپ نے شک نہیں کرنا قرآن میں یہ کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی معنی ہے جیسے لہر آتی ہے آپ پھر ختم ہو جاتی ہے آپ نے ایمان لانا ہے اور آپ نے دلیور کرنا ہے جو آپ کی سبحانہ آتا آپ نے بھولنا شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو بھی کہنا ہے کہ آپ میرے پیچھے بولو آپ نے میرے پیچھے نہیں بولنا جو انفاظ آئیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو غیر سبحانہ میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے حالی اللہیہ حالی اللہیہ سب سے پہلے توبہ کرنا شروع کریں توبہ کرنا شروع کریں آپ نے کسی کو معاف نہیں دی آپ خدا سے معافی پاندھنا شروع کریں کہیں یہ تیرا لہو ometry یہاں خدا کیا شروع کرنا شروع کریں سب دوا کرنا شروع کریں سب دوا کرنا شروع کریں میں نے صلاح کو واقعی کیا ہم نے مانس کر دی اور یا اس نے کہے کوپ آدم کا مدس کا ہوا ہے آپ نے مولز کو کہنا ہے کہ جو اگر میں نہیں سمارے دیں آج میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں میں آپ کے سامنے میں نے پر ہی کتنی رفا یہ سو دیکھا ہے میں نہ ہوتنے کا سکتے کہ کتنی سو دکھا ہے یہ سو دیکھا ہے اور رب بہ 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 اور یہاں پر بھی بچھو ہے رشت رب بہ 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 موسیقی شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی